اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ہمارے کورسے ضرور پرچیس کریں کیونکہ اس سے ہم نے ایک فری سکول بنانے کے طرف جا رہے ہیں اور اس میں کافی ہلپ ہوگی آپ نہیں کر سکتے کوئی ایشیو نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی ہمیں موسٹی کونٹنٹ پروائیڈ گا اس کے علاوہ لوٹسٹڈی ڈاٹ کوم ایچوکیٹرچینڈ ڈاٹ کوم کے فری سیکشنز یہاں پہ آپ کو بہت سارا فری مٹیریل انگرد تقریبا فری مٹیریل اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر جا کریں ہم نے کل اپنی بات ختم کی تھی پچھلی ویڈیو میں مائیگریشن آبیسینیہ کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیٹ ہوت کے اندر ایک بڑا ایمپورنٹ جو ہے ایمپورنٹ سٹیپ کا پولیٹکل موز تھی آج ہم بات شروع کریں گے بائیکارٹ آف بنو حاشم سے بنو حاشم بیسیکلی وہ سب قبیلہ تھا یعنی قریش کا وہ سب قبیلہ سب قبیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ایک ایسی برانچ تھی جسے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا یعنی جس قبیلے سے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلونگ کرتے تھے تو ہو یہ رہا تھا کہ ایک طرف مائیگریشن ہو گئی تھی بیسینیہ کو دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام بہت جلدی پھیل رہا تھا اسلام کا سپریڈ بہت دیز تھا اس کی وجہ سے قریش ڈرنا شروع ہو گئے تھے ان کو لگا تھا کہ شروع میں ان کے ذہن میں تھا کہ شاید اسلام نہیں پھیلے گا شاید اسلام کو لوگ نہیں فالو کریں گے ہم ان کو پرسیکیوٹ کریں گے تو وہ مان جو اپنے اس سے ہٹ جائیں گے بعد سے لیکن اب ان کو ریالائز ہونے لگیا تھا کہ مسلمان اتنی جلدی اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی جو ہے اسلام کا سپریڈ جو ہے وہ رکے گا تو انہوں نے یہ پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں میں اس ٹائم پہ اپنے قبیلے کا جو بندہ ہوتا جو بھی آپ کے قبیلے سے انسان بلونگ کرتا ہے اس کی سپورٹ کرنے کی ان کے اندرابد تھی بے شک وہ اس سے اختلاف رکھتے ہوں منٹلی یعنی ذہنی اختلاف رکھتے ہوں بے شک ان کے آپس میں مسائل ہو لیکن اگر آپ کسی قبیلے کے بندے کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ قبیلہ آپ کے یعنی ایک بندے کو اگر آپ ایک چاند لوگ ہیں تو وہ آپ کی ایک چاند لے گا اس طرح کا سین تھا تو بنو حاشم جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سپورٹ تھی وہ نہیں چھوڑی بے شک ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذہنی اختلاف تھا ان کو یہ تھا کہ یعنی وہ اسلام کے فالورز نہیں تھے لیکن کسی نے بھی سوائے ابو اللہب کے یعنی وورز کی فیملی کے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ٹھیک ہے تو اس چیز نے جو ہے قریش کو زیادہ کنسرن کیا کہ اگر وہ کچھ کرنا جائے تو بنو حاشم سامنے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پورا قبیلہ سامنے اور ایک تغرہ قبیلہ ہے طاقتور قبیلہ ہے تو سیونتھ یئر آف پروفیٹ ہود میں نبوت کے ساتھویں سال میں یہ دیکھ ذہان رکھنا کہ سیونتھ یئر آف حجرت کی بات نہیں کر رہا میں پروفیٹ ہود کے نبوت کے ساتھ میں سال کی بات کر رہا ہوں تو اس میں جتنے بھی باقی ٹرائبز تھے قریش کے باقی ٹرائبز سے آپ کے مکہ میں رہنے والے انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ سب ملکے بنو حاشم کا بائیکارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں ابو لہاب اور اس کی فیملی کو ایکسلوڈ کر دیا گیا کیونکہ وہ اس ٹانچ جو ہے اگیس تھا بہت ہیویلی اگیس تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام لوگ جو تھے بنو حاشم کے ان کو بائیکارٹ کیا جائے گا بنو حاشم کو فورس کیا گیا کہ مکہ سے نکلو اور سب جا کے شبے ابھی طالب میں رہو یہ ایک ماؤنٹینیس علاقہ تھا یہ ویلی تھی ماؤنٹینز کے بیچ میں اس ویلی کو بلوک کر دیا گیا اس میں یہ تھا کہ صرف فلگری میج کے موقع پر جو حج کا موقع تھا اس ٹائم پر اس میں لوگوں کو علاو کیا تھا واپس باہر آنے کے لیے اور اس میں بھی لوگ ان سے زیادہ باتشیت نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے تھے عام دلوں میں ٹریڈ بند تھی باتشیت بند تھی لوگوں کا آنا جانا بند تھا تو اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بچے کراہتے تھے روتے تھے پوری رات تھی کہ جو موسٹی ایڈلٹس تھے وہ یا تو چبڑا یعنی چبڑا اس کو کر کے پھر بوائل کر کے کھا لیتے تھے یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیوز کو پتوں کو کھا کے اپنی زندگی کو کھا کرتے تھے یہ جوک اگر سٹوڑن کے ذہن میں کہاں سے دیکھ کے پڑھا رہا ہوں تو یہی وہی فری نوٹس ہیں جو میں نے خود بنائے ہوئے ہیں آپ کو دسکرپشن میں لیکن جائے گا اس کے علاوہ یہ کہ تین سال جو ہے یہ چیز وہ رہی تین سال ہی چلنے کے بعد اس میں دو ہمیں سٹوریز ملتی ہیں یعنی دو ہمیں اس کے قصے ملتے ہیں ایک قصہ یہ ہے کہ کچھ جو کائنڈ ہارٹڈ لوگ تھے قریش میں سے ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ بین ہٹا دیا کچھ جگہوں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک دیمک لگ گئی تھی اس معاہدے کو کہ یہ معاہدہ خانہ کعبہ کی وال پہ لٹکا دیا گیا تھا کہ جو بھی گزرے کا اسے پتہ ہو کہ ان لوگوں سے ہم نے بات نہیں کرنی قریش نے تو اس لیے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دیمک اس کو کھا گئی تھی معاہدے کو تو یہ دو تین باتیں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں اور اس میں ہوا کیا کہ کفار تھے وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ایک وہ کفار تھے جو بہت ہارڈ لائنرز تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو بائیک آٹ ہے چلنا چاہیے اس طرح کے سٹرکٹ ایکشنز چلنے چاہیے دوسرے لوگ وہ ہو گئے جو تھے کفار لیکن ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے وہ بھی انسان ہے وہ اگر اپنی بات رکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تو یہ کفار دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ام الحزن جو ہے حزن کا مطلب ہوتا ہے دکھ ام کا مطلب ہوتا ہے ساتھ حزن کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹرین دکھ یعنی وہ دکھ جو کہ ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیڈنیس ایک ہوتا ہے گریف گریف کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹرین سیڈنیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دسویں سال نبوت یہ یہ ذن میں رکھیں کہ ساتھیں سال سے لے کے تقریباً دسویں سال تک جو ہے وہ چلتی رہی تھی بائیکارٹ منو حاشم چلتا رہا تھا تو اس کے آفٹر ایمپیکٹ کی وجہ سے اس میں جو یعنی کہ فوڈ کی کمی سکون کی کمی جو جو چیزیں برداشت کرنی پڑی تو دسویں سال پروفٹ اٹھ کے اندر نہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھی بلکہ حضرت ابو طالب یعنی حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا بھی ان دونوں حسنیوں کا یہ کہ ان کا جو ہے انتقال ہو گیا اس سال کے اندر اب اس میں مہن بات یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گھرلو معاملات میں یعنی کہ from the inside یعنی from the inside of the house جو ہے بہت بڑی سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے انہوں نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں اپنا سالہ جوانی کے monetary issues تھے وہ سمبھال دیئے تو اس طرح کا ایک ان کی سپورٹ ختم ہونا اور دوسرا ابو طالب کی سپورٹ ختم ہونا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ despite a difference of religion لیکن انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں بھی سپورٹ نہیں چھوڑی انہوں نے بنو حاشنگو کا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ کرنے کا قریش کے سامنے دیوار بن کے کھڑے رہے کہ کبھی بھی قریش نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ابو طالب نے ان کو رکا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کیا نام ہے میرے بتیجے کے ساتھ تو یہ جو یعنی دو ایسی حسنیوں کا انتقال ہونا اس کی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا اتنا دکھ پہنچا کہ اس سال کو جو ہے عمل حسن کا نام دیا گیا اسی سال میں دو اور چیزیں بھی ہوئی اس سال میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیے گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے عمل حسن کے اندر یہی باتیں آتی ہیں دسویں سال پروفیٹ ہڈکا یاد رکھنا دسویں سال پروفیٹ ہڈکا اور دسویں سال ہجرت کا دونوں کے نام ہیں ایک عمل حسن ہے ایک عمل وفد ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو زیر میں رکھنا ہے دسویں سالی ساری ساتویں سال یہ اس طرح آپ کا بنے گا مقصد یہ کہ عمل وفد اور عمل حضن جو ہے الگ ہوئے وفد کا مطلب ہوتا ہے deputations آنے کا I am probably sure دسویں سال یہ ہے حجرت کا تو وہ حجرت کا دسویں سال ہے یہ آپ کی پروفیٹ ہڈک کا دسویں سال ہے ٹھیک ہے وزیٹ ٹو ٹائف یعنی ٹائف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اتنا سال ہو چکے تھے تقریباً دس گیارہ سال ہو چکے تھے قریش کے ساتھ جو ہے اسلام کو پریچ کرتے ہوئے ان کو اسلام سکھانے کی کوشش کرتے ہوئے لیکن اس میں کچھ چیز ہے یہ تھی کہ ایک تو قریش نے بہت زیادہ جو ہے اپنا پرسیکیوشنز برہاتی تھی مسلمانوں کے اوپر آفٹر دیتھو حضرت ابو طالب ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ قریش میں اب بہت زیادہ لوگ آگے مسلمانوں وہ بھی نہیں رہے تھے جو ہارڈ لائنرز تھے وہ بھی تک ہارڈ لائنرز تھے اب پتہ ہے قرآن شریف میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ ان کے دلوں پر مہرے لگائی جا چکے ہیں مہر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سیل کر دیے جا چکے ہیں یہ دبائی کبھی بھی نیکی کی طرف نہیں آئیں گے اس طرح کی آیات بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ قریش سے باہر مکہ سے باہر کون سا ایری ایسا ہو سکتا ہے جہاں اسلام پھیلایا جا سکے تو بنو سقیف جو ہے یعنی جو قریش کا قبیلہ ہے اس طرح بنو سقیف ایک قبیلہ تھا بنو سقیف آپ کے سعودی عرب میں سیکنڈ موسٹ پاورفل قبیلہ تھا آپ یوں سے مجھنے ہیں ٹھیک ہے اٹلیس اس کے ایریہ کے اندر اس سیکنڈ لارجس ٹرائب بھی تھا تو یہ ٹرائب موسٹی آباد تھا ٹائف کے شہر میں ٹائف کے مقام پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب میں یہ آیا کہ اگر ان لوگوں میں اسلام پریچ کرتا ہوں اور اگر یہ اسلام لے آتے ہیں تو کم سے کم اسلام کو اس طرف سے بہت زیادہ سپورٹ مل جائے گی تو حضرت زید بن حارس یا حضرت زید بن حارس یہ دونوں نا یعنی پرنانوسیشن آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے یہ ان کا بھی بیگراؤنڈ آپ یہیں سمجھنے کہ یہ بسیکلی ایک غلام کے طور پہ آئے تھے کہیں سے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا مو بولا بیٹا بنا ریا تھا تو ان کو ساتھ لے کے آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے وہ ٹائف گئے وہاں کے اکابرین یعنی کہ جو وہاں کے وہ تھے مین جو وہاں کے لوگ تھے ان سے ملے ان کو اسلام پریچ کیا بجائے کہ وہ اسلام لاتے انہوں نے موک کیا موک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تانے کسے ٹھیک ہے ناؤز بلہ اور انہوں نے تینیجرز کا ایک گروپ یعنی ینگ لڑکوں کا ایک گروپ جو ان کے پیچھے لگا دیا آپ کو پتا ہے کہ ینگ مائنڈ جو ہوتا ہے ینگ مائنڈ کا کچھا فن اس سے نکہ ہوتا ہے کہ جس طرف لگا جو وہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کا گروپ لڑا دیا تینیجرز کا کہ انہوں نے ایک تو یعنی یہ ٹانٹس کسے اللہ اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پتھر مارے تو حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوری کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کی یعنی اس پتھروں کے سامنے آتے رہے بہت بری طرح وہ وونڈ ہوئے ان کے سر پہ بہت بری طرح چوٹ لگی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بری طرح یعنی ان کو چوٹ آئی ایون اتنی چوٹ آئی کہ جو آپ کے جوتے تھے یعنی پیروں کے اوپر جو بھی آپ نے اس پہنا ہوا تھا وہ خون سے بھر گئے ٹھیک ہے تو خیر یہ جو موب تھا یہ جو بلڑکے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زیاد کو پولو کرتے ہیں جب تک آپ لوگ شہر سے باہر نہیں نکلے ٹھیک ہے یعنی اس شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد نے ایک باغ تھا یعنی ایک جس باغی علاقہ ہوتا ہے وہاں جو ہے ایک اورچرڈ کہہ لیں وہاں پہ انہوں نے یعنی قیام کیا اور اس قیام کے اندر یہ تھا کہ وہاں پہ وہ بسیکلی جو اونرز تھے وہ کرسچنز تھے یعنی ایک کافر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سخت اگینس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح بس لوگ کیا گیا تو ان کے دن میں وہ چیز آئی کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے اپنے ایک کرسچن غلام کو سواری وہ جو اونرز تھے وہ کرسچن نہیں تھے ان کا غلام کرسچن تھا یہاں میں میں اس کر گیا ہوں تو انہوں نے اپنے کرسچن غلام کو بھیجا کچھ گریپس دے کے فروٹس دے کے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں کیونکہ جس طرح کوئی نہ کوئی ہو کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس وقت یعنی یہ بھمیں روایتوں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں یہ دو پہاڑ کے جو طائف کا علاقہ ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی ہے مکہ مدینہ آپ کو جانے کا وہ ہوا ہے تو وہ پہاڑیوں کے بیچ کا علاقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان دو پہاڑوں کو ملا کہ ان کو ابھی ختم کر دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان لوگوں کی لئے کیوں بد دعا دوں جب میں یہ جانتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو جب وہ دے گا کیا ہوتا ہے یعنی ان کو ہدایت دے گا تو ان کی ہی نسلیں بہت اچھے مسلمان پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ نائنٹھ ہیئر آف ہجرت نائن اے اے ایچ یعنی یہاں میں آپ زہن میں رکھنا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں دس یا گیارہ اس کی لائف پروفٹ اٹھ کے سال کی نبوت کے یہ جو اگری بات میں بتا رہا ہوں وہ نائنٹھ ہیئر آف ہجرت ہے اس میں جا کے اوبیسٹی بات یہ ہے کہ موسٹی جو آپ کا طائف قبیلہ تھا یعنی تقریباً سارا طائف قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا یہ فتح مکہ کے پندرہ بیس دن تیس دن کے بعد کی بات آپ کو ملے گی تو اس طرح کا سین ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اقباب یہاں ذہن میں اٹنا بہت سوائے سپورٹ کو کنفیوزن ہوتی ہے کعبہ اور اقبہ میں کعبہ شریف ہمارا جو یعنی کہ خانہ کعبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اقبہ ایک مقام ہے مکہ کے اہاتھے میں آپ کہہ لیں مکہ کے ساتھ کہہ لیں یہاں پہ نا جو شہر کے باہر سے آتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے پچھنی ویڈیو پچھنی کچھ ویڈیوز نے بتایا تھا کچھ ویڈیوز پہلے کہ مکہ ایک کلچرل سینٹر تھا مکہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا مکہ ایک ریلیجیس سینٹر تھا لوگوں کے لیے تو بہت سارے قبائل کے لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ساری ایفرٹس تھیں وہ فوکس کر دیں بہر وائے موسی ایفرٹس بہر وائے گبوں کے اوپر یارمی صدی آف پروفٹ ہوت کے اندر یعنی یعنی سال لبوت کے اندر خزرج جو ترائیب تھا یعنی جو یسرب ہے جس کو اب مدینہ کہا جاتا ہے یسرب کے یسرب میں دو منٹرائیب تھے آس اور خزرج ٹھیک ہے خزرج کے ٹرائیب سے چھے پلگرمز آئے چھے یعنی حاجی آئے جو اس ٹائم حاجی تھے اور وہ لوگ آئے تھے بسیکلی اپنے وہی جو ان کے خدا برہ تھے ان کو پکو کرنے کے لئے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ چھے کے چھے لوگ جو ہیں اسلام لے آئے انہیں اسلام قبول کیا یہ واپس گئے اگلے سال بارویں ہجری میں بارہ لوگ یسرب سے آئے آپ نے یاد اکنا ہے کہ اقبہ کے اندر تقریباً آپ کو تین ملاقاتیں ملیں گی جن میں سے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ پلیجز کہے جاتے ہیں بارویں ہجری کے اندر بارہ لوگ آئے اسرب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا یعنی اس پہ پلیج کیا وہ کیا کہ ہم اسلام کو پھیلائیں گے اسرب میں جا کے اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پلیج کیونکہ یہاں پہ ریزن یہ ہے جو ہیں میری کمیونٹی سے یہ مسلمانوں میں سے آپ لے جائیں یہ لوگ آپ کو وہاں گائیڈ کریں گے اسلام کو پھیلانے میں اگلے سال تیرمی ہجری میں پچھلے سال دیکھو بارہ لوگ آئے تھے اس پر پھجتر لوگ آئے سیونٹی فائیو لوگ آئے یہ ہم سیکنڈ پلیج کہتے ہیں اس کو ان لوگوں نے یہ پہلی دفعہ تھا کہ جہاں انہوں نے فارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جائیں مدینہ آ جائیں اپنے تمام فالورز کے ساتھ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مدینہ کے لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے اوپن ہارٹ سے دعوت دی جبکہ آپ دیکھو کہ تائف کے لوگوں نے کس طرق بتمیزی کی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب اس کی وجہ سے جب یہ لوگ واپس گئے تو اسلام بہت تیزی سے مدینہ میں پھیلنا شروع ہو گیا مائیگریشن کا میں پتا ہے کہ مائیگریشن میں دیکھو جتنی بھی پولٹیکل وہ ہوتی ہیں موس ہوتی ہیں وہ انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ انہوں نے ہر فرنٹ کے اوپر لیڈ کرنا ہوتا ہے پولٹیکل فرنٹ پہ ملٹری فرنٹ پہ کیونکہ انہوں نے مثال چھوڑنی ہوتی ہے جس کی آگے لوگ جس سے سیکھ سکیں تو اقبا کے پلجز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ آئیڈیا ان لگا بار بار کہ پہلے ہم اب ایسینیہ کی طرف مسلمان وہ کر گئے تھے تو اب ان کو میں یعنی اس چیز کا وہ کروں یعنی ان کو اس چیز کی دعویو دوں کہ یہ آہستہ آہستہ یسرب چلے جائیں یسرب کے لوگ سپورٹیو تھے ٹھیک ہے مددگار لوگ تھے اب اس میں ان کی ریزن بھی تھی آس اور خزرج جو دو ٹرائیوز تھے ان میں تھی بہت یعنی ہوتا ہے نا خونی جنگ یعنی ہوتا ہے نا خونی وہ چل رہا تھا کافی عرصے سے ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا ایک ایسا انسان چاہیے تھا ایک ایسی پرسنیلٹی چاہیے تھی جس کی بات دونوں سنیں اور جو ان کے بیچ کی جو لڑائی ہے ختم کر سکے جیوز جو تھے ان کو یہ بشارت مل چکی تھی یعنی وہاں کے لوگ جو وہاں مسلمان ہو رہے تھے کہ ایک نبی ایسے آئے اور ہمیں آپ کو پہلے بتایا کہ جو جوز اپنے اصل ریجن پر قائم تھے جو کرسچنز اپنے اصل ریجن پر قائم تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جو اصل نبی آنے والے ہیں وہ یہیں یعنی اس کے اندر آنے والے ہیں سعودی عرب کے اندر مکہ کے علاقے قریب کہیں آنے والے ہیں تو وہ بھی ویٹ کر رہے تھے اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یعنی جو بہت ساری ٹیچنگز ہیں تو رات کی بہت ساری ٹیچنگز جو اس کی انجیل کی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ فلان ٹیچنگ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چب بھی آیا کہ یعنی اس کے بعد جو نیکسٹ وہ ہے اگلا جو ریلیجن ہے وہ اسلام آئے ہیں کبھی بھی کسی ریلیجیس ٹیکسٹ کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤزبلا کسی کو غلط نہیں کہا غلط اینا سینس کے کسی بے حرمتی ورہا نہیں کی تو وہ ویڈ کر رہے تھے کہ ہم بھی دیکھیں ایسے کون سے انسان آئے ہیں یعنی کہ اتنے عرصے کے بعد آکے ہماری تیسٹیمنٹس کو جو ہے اس کی باتوں کو سچ کہہ رہے ہیں کمپیر ٹو کفار کے جو بتوں کو پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی دیت کے بعد آپ کو پتا ہے کہ قریش نے بہت زیادہ پرسکیوشن شروع کر دی تھی اجازت دے دی کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ لوگ جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ چلے جائیں بہت سارے مسلمان چھپ کے گئے یعنی انسنس کے رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ بابانگے یعنی بابانگے دوہل اوپر وہ کہہ گئے تھے اوپر لی کہہ گئے تھے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ جو ہے میں یہاں سے مدینہ حجرت کرنا ہوں اگر کسی کو اتنی جورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یعنی بچوں کو اناد کرے بیوی کو بیوا کرے تو وہ آ کے میرا مقابلہ کر لے کسی میں اتنی جورت نہیں تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نیڈر آدمی تھے ایک طاقتور آدمی تھے ان کا ایک روب تھا دب دبا تھا غزب تھا ان کا ایک تو کسی کے اندر اتنی جورت نہیں بھی کہ ان کو روب سکے باقی ان میں سینئر رہ گیا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تین لوگ جو تھے یہ پیچھے رہ گئے مکہ کے اندر مسلمانوں میں سے باقی تمام مسلمان جو ہیں وہ آگے ہجرت کر گئے قریش کو یہ بات پتہ لگنے لگ گئی کہ اس طرح یہ ہو رہے تو ان کا جو ایک ٹاؤن ہال تھا سٹی ہال ہوتا ہے ان کا ٹاؤن ہال تھا دارال ندوہ وہاں پہ ان کے تمام جو بڑے بڑے لیڈرز تھے قریش کے وہ شامل ہوئے ان نے نا آپس میں ڈسکشن شروع کی کہ ہم اس کو کس طرح وہ کریں پہلے کسی نے ناؤز بلہ یہ آئیڈیا دیا کہ ناؤز بلہ ناؤز بلہ ناؤز بلہ حملہ کر کے جو ہے قتل کر دیا جائے تو ان کو اس کی مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک ٹرائب قتل کرتا ہے تو میں نے آپ کو جیسے فیلس سمجھا ہے بنو حاشم جو ہے اس کا بدلہ لے گا بے شک ان کے آپس میں اختلاف ہوں لیکن کسی ٹرائب کے اگر آپ انسان کو کچھ کرو گے تو اس کا ٹرائب جو ہے وہ ہمیشہ اس کا بدلہ لے گا تو اس میں ڈسائیڈ یہ کیا گیا کہ ہر بنو حاشم کے علاوہ قریش کا ہر قبیلہ جو ہے ایک ایک بندہ چونز کریں یہ تمام لوگ جو ہے ایک ایک بندہ جو ہے یہ مل کر ایک ساتھ وار کریں ناؤز بلہ ناؤز بلہ اور اس وار کی وجہ سے ناؤز بلہ جو ہے یہ کام یعنی جو گھنہ گھنونا کام ایسا انجام دیا جائے تو اس طرح یہ ہے کہ بنو حاشم ایک قبیلہ سب قبیلوں سے ہی لڑ سکتا اور ان کا جو گھنونا مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیوائن ڈائیڈنس کے اندر حضرت علی جزت اللہ عنہ کو یہ کیا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں چھوڑ جاتے تھے اور ایک امانتدار شخص چھوڑتا ہے کسی کی امانت کھاتا نہیں ہے انڈر اینی سرکمسٹانسز ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو اپنے بیٹ پر چھوڑا انہیں کہا کہ آپ اگلے دن یعنی جب بھی آپ ہوئے ہیں جن لوگوں کی امانتیں رہتی ہیں ان کو واپس کریے گا پھر آکے مصطف لا مقام پہ یا فرما پہ یعنی آپ مدینہ کے حجت کریں گے حضرت ابوکر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رات کی اندھیرے میں مکہ کو چھوڑ کے یعنی کہ وہاں سے غارے اس کے اندر غارے سور میں جا کے چھوڑ گئے اب اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ مکہ ہے مکہ تو مجھے یا کعبہ تو مجھے سب سے ہم دنیا میں عزیز ہیں لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہر نبی کو اس کی کمیونٹی میں ایک پاس ضرور نکالنا ہے یعنی کس طرح اس کو ڈنائے کی ہے خیر اس میں یہ تھا کہ جب یہ بات پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ اگرے دن جب وہ صبح اٹھے اللہ تعالیٰ نے یعنی کیا اس طرح کہ رات کو وہ جو لوگ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے ناؤزباللہ ان کے اوپر ایک نیند تاری ہو گئی ان کو رات کو اس چیز کا ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غارس وقت پہنچ گئے تو تین دن آپ لوگوں نے وہاں قیام کیا ان تین دنوں کے اندر قریش ہو گئے اس پہ پاغل کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے سو اونٹوں کی وہ رکھی کہ ایک سو اونٹ اس آدمی کو دیا جائیں گے جو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہاں پہ کاف سارے موجزات ہوئے پہلی بات تو موجزوں سے پہلے حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسمہ بنت ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ یعنی کہ ساری خبریں راکے دیا کرتے تھے ان تین دن کے اندر اگر آپ نے وہ اردو کی بکس پڑھی ہونا تو جونئر کلاسس کے اندر کتاب آتی ہے چھوٹی لڑکی بڑا کام کے نام سے وہ اسی پورے واقعہ کہ وہ پھر بتاتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری بتاتی ہے خیر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیجن کو حکم دیا اس کا ایک نیسٹ جو تھا جب قریش گارہ سور کے قریب پہنچنے والے ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں پکڑ نہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایزی ہو جائے کوئی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پیجن کا نیسٹ بن گیا اس کے اوپر آبویسی بات ہے جہاں ایک نیسٹ کھڑا ہوئے اس کے اندر گھسنا پوسیبل ہی نہیں ہے گوار کے اندر ٹھیک ہے تو قریش کو لگا کہ یہاں پہ پھر برانچز ہو گئی بہت ساری ایک سپائیڈر ویب بن گیا تو اس سے قریش کو لگا کہ یہاں کوئی ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو وہ چلے گئے حضرت عبداللہ بن ابو بکر تھے حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے وہ بیٹے جو نیوز آتے تھے حضرت اسمہ بن تے ابھی بکر میں ناکھ ہوتا ہے ان کی وہ بیٹی جو کھانا پہنچا دی تھی پھر مسجد قبا اسلام کی جو پہلی مسجد بنائے گی وہ مسجد قبا تھی قبا کے مقام پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی یہاں پہ پہلی دفعہ جو ہے یعنی بنی سلیم کا علاقہ جو تھا وہاں پہ پہ پہلی دفعہ فرائیڈے کا سرمن دیا گیا فرائیڈے کا خطبہ دیا گیا جمعہ نماز کا آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مدینہ میں بہت وارم ویلکم ہوا کیونکہ لوگ بیٹ کر رہے تھے وہاں پہ لوگ مسلمان کاف سارے ہو چکے تھے بہت شدد سے اندھار ہو رہا تھا تو اس میں ہر بندے کی طرف سے یہ تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کا دل نہ دکھے اس کے اندر حکمت اس میں یہ تھی تو اونٹنی جو ہے خالی پلوٹ میں رکھی یہ دو آرفنز کا پلوٹ تھا آرفنز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دو یتیم بچوں کا پلوٹ تھا اس پلوٹ کو اچھا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلوٹ کو بداؤڈ اجادت نہیں یوز کیا حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ہر بندہ نشاور کرنے پر ہوتا ریڈی ہوتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی کہ یتیم کا مال کسی صورت بھی اس طرح لینا تو اس لینڈ کو بقاعدہ پرچیز کیا گیا خریدہ گیا اس کے بعد وہاں پہ مسجد نبی کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اس دوران آف صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری ان کے گھر وہاں کیا قیام بزیر ہے اس کو ہجرت کہا جاتا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس سے اسلام کا کلینڈر شروع ہوتا ہے جو ہمارا ہجری کلینڈر ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے ہجرت کے ہجرت مدینہ کے بعد ہیومن ہسٹری چینج ہو گئی اسلام کو اوپر لی پھیلنے کا موقع ملا ہر وقت کی پرسیکیوشن ختم ہوئی قریش کی اس میں یہ کہ پرسیکیوشن سے بچنے کے بجائے مسلمان زیادہ فوکس کر پائے اپنے ریلیجن کو پھیلانے کے اوپر اسلام کے پرنسپل کو پھیلانے کے اوپر اور اس سے یہ چیز کلیر ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ ہے یعنی اسلام امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اپنا جان مال گھر بار یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں وہ سے چھوڑ کے آگئے ہیں انسار اور مہاجرین کے بیٹوین جو معاخات ہوئی ہے دنیا کی ہسٹری میں بہت بڑا وہ ہے اور اس طرح کی معاخات کامے کوئی اور ثبوت نہیں ملتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میجرلی یعنی مین طریقے سے آپ ایک ریلیجیس وہ تھے اب اس پوائنٹ کے بعد آپ نے ریلیجن بھی سنبھالنا ہے آپ نے پولٹکس کا بھی دیکھنا ہے آپ نے سٹیٹسمنشپ بھی دیکھنا ہے آپ نے لوگوں کو ٹیچ بھی کرنا ہے آپ نے ایک سٹیٹ کے ہٹ کے طور پر بھی ایکشن کرنا ہے تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا in the life of the holy profit peace be upon him نیکس ویڈیو میں ہم لائف مدینہ شروع کریں گے اس کو آگے شیئر کریے گا بہت شکریہ